بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ سب سے پہلے میرے چینل کا ویزٹ ضرور کیجئے یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر جا کے تمام ویڈیوز میں جائیے آپ کو میرے چینل کو سرچ کیجئے ٹیمٹنگ فوڈ اس کے بعد چینل کا سبسکرائب کیجئے ویڈیوز میں جائیے آپ کو انشاءاللہ لیٹس قسم کی تمام ریسپیز جو بھی آپ کو چاہیے ہوں گی آپ کو بہت اچھی ریسپیز یہاں پر دیکھنے کے ملیں گی دیکھئے کڑھائی کی کپ کیکس کی کی تمام ویڈیوز کی آپ کو ہر چیز کی ریسپی یہاں کو دیکھنے کو ملے گی تو جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے کہ آج میں آپ کو بہت اچھی جیسے کہ رمضان آنے والے ہیں تو ہر گھر کی ایک ضرورت ہے کہ مکھن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور جیسے کہ کوسٹلی بھی بہت ہو گیا تو گھر میں ہی ہم بہت اچھا ہی دیکھیں بیسٹ بٹر نہ سکتے ہیں جس سے میں آپ کو ریسپیز بھی سکھاؤں گی اور سکھا بھی چکی ہوں بہت اچھا یہ مکھن بنتا ہے بہت اچھا جیسے کہ ہم گھر میں ملائی کو جمع کرتے رہتے ہیں جمع کر کے ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں وہ تو ہر لیڈیز اسی طرح کرتی ہیں کہ ملائی کو ہم نے جمع کرتے جانا ہے اور چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ میں نے بہت زیادہ فریز کی تھی تقریباً ایک ماہ کی ملائی تھی تقریباً ون کیجی ہے تو اس کو ہم نے اگر جب مکھن بنانا ہے تو صبح ہم نے اسے باہر نکال دینا ہے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے اور روم ٹمپریچر پہ آجائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گرائنڈر کے جگ میں نورمل لیک وارٹر لینا ہے جو ہمارا ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ لینا ہے اور یہ میلٹ کی ہوئی یہ میلٹ ہو جانی چاہیے فریز بالکل نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے تین سے چار بڑے چمچ اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ملائی کے یہ میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اس کے بعد آپ کیا کیجئے اس کو گرائنڈ کیجئے اچھے سے آپ نے اس کو پانچ دس منٹ کے لیے گرائنڈ کرنا ہے جب آپ کو کھول کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا مکھن اوپر آ چکا ہوگا جب آپ کو ایسا لگے تب آپ نے روکنا ہے ورنہ دوبارہ سے گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے کسی بھی سپون کی مدد سے وارٹر نیچے رہ جائے گا اور اوپر سے آپ نے آہستہ آہستہ اس کو اتارتے چلا جانا ہے یہ جتنا جھاگ ہوگا یہ مکھن بن گیا ہے یہ ہم لوگوں کا مکھن بن کے ریڈی ہو گیا نیچے ایکسیس وارٹر ہمیں الگ سے مل گیا ہے یہ دیکھیں اسے باول میں جمع کرتے جائیے یا کوئی سٹرینر رکھ لیجئے جیسے بھی آپ کو ایزی لگے اس طرح کیجئے گا بہت ہی آسانی سے یہ مکھن بن جاتا ہے پہلے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی مدھانیوں میں مکھن نکالنے پڑتے تھے اور وہ یہ بہت ایزی مکھن بھی بیسا ہی بنتا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے کے ہاتھ سے ابھی تو یہ ذرا دھیلا ہوا ہے لیکن جب اسے ہم فریج میں رکھیں گے تو یہ بلکل اچھا سا بن جائے گا تو اس کا پانی نکال نکال کے ایسے آپ نے ایک پلیٹ پر یا کسی چیز پر اس کے چھوٹے چھوٹے باول پنا کے رکھتے جانے ہیں جتنے بھی ہم بعد میں جس طرح بعد میں ہم جو بھی چیز بنائیں گے ایک ایک بول ہم نے نکالی اور یوز کر لی تو یہ ہم نے یہ دیکھی اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میلٹ ہوا ہے کیونکہ واقعی یہ اس وقت روم ٹیمپریچر پر ہے لیکن یہ جم جائے گا اس کو اسی طرح ہاتھ سے گول کرتے جائے یہ جیسی بھی آپ نے شیپ دینی ہے یا اکٹھا رکھنا ہے تو اکٹھا رکھ لیجئے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے جتنا بھی ہم نے نکال لیا ہے فریج میں رکھ دیجئے اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں ہم نے اسے دو تین گھنٹے آپ نے ان کو رکھ لینا ہے اور فریج اس کو کر لینا ہے اور پھر آپ ایک مہینے دو مہینے جو چیز آپ نے بنانی ہو نکال لیے یہ دیکھئے اسی مکھن سے میں نے یہ کوکیز بنائے ہیں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میرے چینل پر موجود ہے اسی مکھن سے بنائے اور بہت ٹیسٹی اور یہ وائٹ سوس پاسٹا بھی ہے میرے چینل پر ریسیپی موجود ہے میں نے اسی مکھن سے بنایا بہت ٹیسٹی اور امیزنگ بنائے امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے روزوں میں اپنے لیے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت اچھا بن کے ریڈی ہوگا جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کرے اپنوں میں شیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ اس وقت اس ریسیپی کی سب کو ضرورت ہوگی تھانکس فور واشنگ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ